کرسچن کمیونٹی کا ایک فرد ہے پی ٹی وی کے مشہور ڈراما سیریل دھوہاں میں مرکزی کردار ادا کیا سی ایس ایس کر کے کسٹمز میں افسر بنا رشوت ستانی کا بازار گرم تھا کسٹمز کے بڑوں کو مشورہ دیا کہ رشوت ختم کریں چیئرمن نے آشر کو نظام تیار کرنے کا حکم دیا آشر دن رات ایک کر کے ایسا نظام بنانے میں کامیاب ہوا جس سے رشوت کے راستے بند ہو سکتے تھے محکمے کہ افسران آشر کے دشمن بن گئے نیب کے ذریعے آشر کو گرفتار کر لیا گیا ان پر ناجائز کمائی کا الزام لگا اور حساب لیا جاتا رہا پھر جیل سے رہا ہو گیا آشر بزد تھا کہ اپنی بے گناہی ثابت کرے گا اور بحال ہو کر دم لے گا باعثر افسران کا خیال تھا کہ رہائی کے بعد یہ بھی ملک سے بھاگ جائے گا جب ایسا نہ ہوا تو اس پر گداری کے مقدمات اور دشمن ملک کی خفیہ ایجنسیوں سے کے الزامات لگا دیئے گئے اور پھر گرفتار کر لیا گیا اس کیس میں سے بھی کچھ نہ نکلا اور وہ رہا ہو گیا اس نے کرز لے کر ایک فلم مالک بنائی جس میں پاکستان کی اشرافیہ کو للکارہ اس فلم کی نمائش نہ ہونے دی گئی اور آشر کا سرمایہ ڈوک گیا پاکستان کا شہری پاکستان کا مالک ہوں یہ زمین یہ لوگ یہ لوگ میرے ہیں میرے ہیں مجھے رہا بابا کب فلمیں دیکھا گا کانونی جنگ لڑنے کا اعلان کیا آپ کی جو دل چاہے گا وہ فلم کو جلے گی جب تک آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ساید کو خاتون ناچے تو اس پر کوئی پرملم نہیں ہے لیکن جب کو جانتے ہیں کہ بھائی آپ کو تھوڑا ساں کو آئنا دکھائے تو ان کا کہنا تھا کہ فلم پر پابندی کے خلاف کانونی جنگ لڑیں گے ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں تھا اب اگر کوئی خود اس کردار کو اپنے سے مشابہ سمجھے تو کیا کہہ سکتے ہیں آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب آشر پر لگنے والے تمام الزامات بے بنیاد ثابت ہوئے اور وہ کئی برسوں بعد اپنے عہدے پر بحال ہوا آشر خود کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتا تھا وہ کامیاب ہو گیا لیکن بقول آشر مزید حمت نہیں تھی بحالی کے چار دن بعد اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا اور خاندان سمیت کیناڈا منتقل ہو گیا پاکستان کا یہ عظیم فرزند اور ذہین دماغ کیناڈا میں ٹرک چلا کر اپنی فیملی کی کفالت کرنے اور مالک فلم بنانے کے لیے لیا گیا کرزہ اتارنے میں مصروف ہے خواتین و حضرات بہت سارے جب سے میں نے ٹرک چلانا شروع کیا سوالات آتے رہے کہ جی میں ٹرک کیوں چلا رہا ہوں ہاں جی تو بیگم صاحبہ کیسا لگا آپ کو ٹرک ریبرز کرنا آشر ہم آپ سے شرمندہ ہیں